بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدی دوستو شاید یہ تصویر اور اس کے بعد دکھائے جانے والا کلپ افغان حکومت اور اشرف غنی کے موں پر زوردار تمانچہ ہے جو بجائے اس کے اپنے گھر کا گن ساف کریں پاکستان کے خلاف پروپگنڈے میں مصروف نظر آ رہی ہے دوستو یہ جو کلپ آگ کے سامنے چال رہا ہے اس میں افغانستان کے وائس پریزرنٹ امراللہ سالے کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے بی بی سی کو دیئے کہ انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ there is no way I can surrender to طالبان اس انٹرویو میں وائس پریزرنٹ نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے ہم افغان طالبان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے بلکہ آخری خون کی کترے تک لڑیں گے مگر جناب نے ہتھیار تو نہیں ڈالے مگر اس سے بھی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان سے ہی بھاگ نکلے ہیں اور اس وقت افغانستان کے وائس پریزرنٹ صاحب تاجکستان میں موجود ہیں جبکہ افغان طالبان کی جانب سے نہ صرف حیرات بلکہ ایک ریپورٹ کے مطابق 90 فیصد افغانستان کا نہ صرف کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے بلکہ مشہور افغان لیڈر اسماعیل خان کو پہلے تو گرفتار کر لیا گیا لیکن جب انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور افغان طالبان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اسماعیل خان ایک زمانے تک حیرات کا گورنر بھی رہ چکا ہے اس سے پہلے ان کی جانب سے یہ بیان داگا جا چکا ہے کہ ہم افغان طالبان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے مگر افغان طالبان کی جانب سے جاری کردہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے یہ وعدے کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے اسماعیل خان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کافی اچھا رویہ اپنایا گیا افغان میڈیا میں اس وقت یہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ کے خلاف بھاگ جانے کی خبر کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے کیونکہ ایسا کرنا آسان بھی ہے کیونکہ بھارت اور افغانستان کے پاس جب اپنی بزدلی اور نہ اہلی چھپانے کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا تو ان کے ذہن میں خیال آجاتا ہے کہ کیوں نہ اس کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا جائے یہاں ہم آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق امریکہ کے جانب سے اشرف گنی کو اقتدار چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے سیکٹری ڈیفنس لائیڈ اور انٹرنی بلنکن نے اشرف گنی کو ٹیلی فون کیا جس میں واضح کر دیا کہ امریکہ کی جانب سے اس صورتحال میں مدد تو نہیں مل سکتی جس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اقتدار کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے کیونکہ افغان طلبان کا سب سے اہم مطالبہ ہی یہی ہے پھر جب کل کو مجبوراً اقتدار چھوڑنا پڑے یا پھر گراہی دیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اشرف گنی خود ہی سکون سے گھر چلا جائے اب ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری سوڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیٹی ویڈیو باز سانی ملتی رہے